بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیزت سے ہوں گے آج میں پھر ایک نئے زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ ہیرلیٹڈ انوانٹیڈ ہیرز کو لے کر جو کہ ہر پھیک کا مسئلہ ہے اور ہم اتنا اتنا پین اٹھاتے ہیں اتنے دن تکلیف اٹھاتے ہیں اپنے سکن کے اپنے بالوں کو ختم کرنے کے لئے لیکن اب آپ کو یہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی کیونکہ میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک ایسی ہوم ریمیڈی جس سے آپ اپنے بالوں سے مستقیل طور پر چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو فوراں سے میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اور بنے رہنا ہے آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک چیلنج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ہم آج آپ کے لئے جو ریمیڈی لائے ہیں وہ ہے ہماری انوانٹی جیرز کے مستقل مستقل کت ختم کرنے کے لئے وہ کیسے اس میں جو اہم چیز میں ڈال رہی ہیں وہ ہے پھٹکڑی آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی جب ڈال دینا ہے تو اس میں آپ نے ڈالنی ہے چمچ پھٹکڑی اور ایک چمچ ہی آپ نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی چینی جو ہے وہ بھی ہمارے بالوں کو کمزور کرتی ہے اور ان کو جڑوں سے جو ہے اکھڑنے میں مدد کرے گی ہماری اور پھٹکڑی جو ہے وہ بھی ہماری گروہت کو کم کرے گی ٹھیک ڈال چیزیں بہت اہم ہیں اور ساتھی ہم نے ڈال دی ہے ہلدی اور ہلدی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ انٹی سپٹک ہے وہ بھی ہماری ہیلپ آؤٹ کرے گی ہمارے انوانٹیڈ بالوں کو دوبارہ روکنے میں مدد کرے گی ہماری تو ہم نے یہ تینوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر فائیو بینٹس تک بوائل کرنا ہے یہ جو ریمیڈی ہے دوستو یہ ریمیڈی ہماری ہوم ہے ٹھیک ہے ہوم میڈ ہے اور اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہیں گے کہ فوری فوری پر آپ کو ریزلٹ پل جائے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ نہ تو بزار کی ہے اور ٹائس میں کوئی کیمیکل ہے جو میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے یہ سب ہوم ریمیڈی ہے تمام چیزیں ہماری گھر میں موجود ہیں جن کو ہم نے یوز کیا ہے تو اس کو آپ کو مستقل استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا یوز کرنا ہے تو یہ ہمارا جو ہے فائیو منٹس ہو چکے میں بوائل ہی ہو چکا ہے تو ہم نے اب اس کو ڈال دینا ہے سٹینر میں سٹین کر دینا ہے کیونکہ میں نے جو ہلدی یوز کی تھی وہ پیور تھی تو اس کو ہم نے ہونے دینا ہے تھنڈا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے آٹا جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ ہمارے بچپن میں جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہماری دادی اماں نانی اماں اور ہماری ماں ہماری جب بال ہیں بچوں کے چھوٹے بچوں کے وہ کسی طریقے سے آٹے اور تیل سے اور پتہ نہیں ہلدی وغیرہ کچھ ڈال کر تو وہ ریموو کرتی تھی تو اس کی یاد آگئی مجھے تو اور آپ کو بھی شاید تو یاد آجائے تو یہ چیز اس لیے اس لحاظ سے بہت بہتر ہے تو اگر آپ اس کو مستقل مزادے سے استعمال کریں گے تو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اور ہم نے اس میں ڈال دی ہے کافی اب کافی جو ہم نے ڈال دی ہے تو کافی کو تو آپ جان دیں کہ یہ کیسے ہمارے جلد پر نکھار لے کر آتی ہے اور ہمارا سکن ہے ہماری جو جلد ہے وہ بہت زبردست قسم سے نکھر جاتی ہے اور ہماری سکن کو لگ جاتے ہیں چار چاند اس کے بعد ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ جو ہم نہیں بھول سکتے وہ ہے ہمارا کوکنٹ آئل ہم نے اس کے در کوکنٹ آئل بھی ایڈ کرنا ہے میرے سبسکرائبز ہیں اور جو نئے ہیں وہ بھی ان کو بھی میں جانتی ہوں وہ بھی بہت اچھے بہن بھائی ہیں میرے تو اب یہ ہم نے ایک تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم نے اس کو لگانا ہے دیکھیں یہ تینوں اس تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اپنی جو ہے نا مطلب ڈیزولو بھی ہو جائے اور اپنے اپنے انگریڈنٹس کے اپنی ڈیزولو ہونے کے بعد اپنا کمال بھی دکھا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے آپ کے سامنے ابھی اس کو اپلائے کرنا یہ فیس کے لیے بھی زبردست ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی فیس کی سکون کو مطلب خراب کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ فیس پہ بے دھڑک اس کو لگائے اور اس کو ماس کو پورے فیس پہ لگائیے گا ٹھیک ہے جی پورے فیس پہ لگائیں گی تو آپ کا پورا فیس نکھر بھی جائے گا زبردست بھی ہو جائے گا اور آپ جو ہیں بالوں سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا تھن تو میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے اور آٹھر سے پچیس منٹ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تمام چیزے جو ہیں وہ بہت زبردست ایڈ ہوئی ہی ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی زبردست ہونے والے ہیں اس کی آپ نے ٹینشن بلکل نہیں لینی ٹھیک ہے جی تو یہ جب ہم نے ریڈی کر لینا ہے تو اس کے بعد اس کو ہم نے اپلائے کیسے کرنا ہے دوسری بات آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے بالکل اسی ڈیریکشن میں آپ کے بال ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو اتارنا ہے ٹھیک ہے آپ رگڑ کے اتاریں گے تو زیادہ اچھے ریزلٹسیں ہوں گے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بال ہیں وہ کھچیں گے جب آپ اس ہفتے میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں گی تو آپ دیکھیں گی آپ کے جو بال ہیں ان کی گروت کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی پھر ہمیشہ کے لیے اس سے بالوں سے جان چھوڑ جائے گی بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کے بالوں میں اور بات ہوتی ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب تو پھر ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں ان کی جڑے جو ہیں وہ سٹرانگ ہو جاتی ہیں تو ان کو ریووو ہونے میں آبیسلی ٹائم تو لگتا ہے تو اگر آپ یہ پہلے کام کر لیں گر کوئی آپ چھوٹے بچے ہیں گھر میں اور ان کے بھی گروت بالوں کی زیادہ ہوئی ہے اور آپ نے بچپن میں کوئی ریمیڈی یوز نہیں کی تو آپ کے وہ ان کو کھچاؤ پیڑ آئے اور وہ دو سے تین دفعہ جب استعمال کریں گے تو ان کی روڈ سویگ ہو جائیں گی اور وہ فائنلی ریموو ہو جائیں گے اس طرح سے رگڑنا ہے آپ نے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کے زبردست ریزلٹس ملیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ کو فنگر پہ کر دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو فیس پہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی یہ ہے کلر میں کتنا زبردست فرق آیا ہے اور ساتھ ہی آپ کے بال ریمو ہو جائیں تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا آپ نے اس کو کیسا پایا اس طرح سے آپ بال ریمو ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آج کی میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ